دیکھیں زلفکار علی بھٹو ان کے باپ تھے لیکن وہ بھی ایک مقبول لیڈرشپ تھی آپ ان کے فیصلے دیکھیں کہ انہوں نے آپ کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی تھی اور اس کے بعد جو ایٹمی دھماکے ہیں کہ جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو اگر پاکستان کے اندر میں یہ بات جکین سے کہتا ہوں کہ کوئی فوجی ڈکٹیٹرلشپ پاکستان میں ہوتی تو جواب بن ایٹمی دھماکے نہ ہوتے ایک سیاسی لیڈرشپ تھی ایک الیکٹڈ وزیراعظم تھے نواز شریف اس سے زیادہ دباؤ تھا جتنا نو گیارہ کے واقعات کے بعد پانچ ارب ڈالرز کی پیشکش تھی لیکن اس شخص نے وشنگٹن کی طرف دیکھنے کی بجائے پاکستان کی طرف دیکھا اور ایٹمی دھماکے کیا ایٹھنک پولٹیکل فورسز کو یکجہ کرنے میں بھی بی بی کا بڑا ہاتھ تھا کیونکہ آخری دنوں میں جس طرح سے جو دو پارٹیز بڑی مخالف سمجھی جاتی ہیں پی ایم ایل نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی جن کا اپس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا وہ بھی ایک پلیٹ فورم پہ یکجہ ہوئی مساکہ جمہوریت میں مساکہ جمہوریت میں یہ کرنڈٹ تھا بے نظیر کا میں اسی لیے کہتا ہوں دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت میں کام وہ سارے کر دی ہے جو مساکہ جمہوریت میں تھے لیکن کہتے ہیں کہ ٹائم پہ کیا ہوا کام ہی زیادہ موثر اور نتیجہ خیز ہوتا ہے اگر عددیہ کے حوالے سے دیکھیں بینظیر بھٹو صاحبہ جب چیف جسٹس کے گھر پہ گئیں وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ہماری حکومت بنے گی تو میں یہاں پر جھنڈا لے رہا ہوں گی وہ جسٹس افتخار چودری کا ہی گھر غیر صاحب بات یہی سے شروع کریں گے ہمارے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ کالور موجود ہیں اس وقت محترمہ ناہید خان جو بی بی کی دست راست بھی رہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ رہی ہیں ہر وقت ان کی پولیٹیکل سیکٹری بھی رہی ہیں ایڈوائزر بھی رہی ہیں اور بی بی کے ساتھ ہی پاکستان واپس بھی آئیں اسی تیارے میں اور ٹیپس پرائیٹی کے حکومت میں دربدر بھی وہی ہیں خیر اس پہ بات کریں گے اسلام علیکم محترمہ ناہید اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں بلکل ٹھیک ٹاک ناہید خان صاحبہ آپ کا بی بی کے ساتھ بہت ہی کلوز افیلیشن رہی بہت ہی کلوز ساتھ رہا اور جب بھی بی بی کا ذکر آتا ہے تو آپ کا بھی آتا ہے کیونکہ ان کی جتنی بھی امپورٹنٹ میٹنگز تھیں امپورٹنٹ خطابات تھیں ان میں آپ ان کے ساتھ ساتھ موجود رہی ہمیشہ اور آخری وقت تک جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی جی سب سے پہلے تو میں آج کا دن بڑا امپورٹنٹ دن ہے 21 جون ہے آج شہید مطرمہ بینظیر بھوٹو صاحبہ کی سالگیرہ ہے تو میں آپ کی وساط سے اپنے پاکستان پیپل سوائیٹی کے تمام کارکونوں کو بلکہ پاکستان کے عوام کو ان کی سالگیرہ کی مبارک بات دوں گی آلدو کی یہ سالگیرہ ہمارے لیے دکھ اور خوشی کے جذبات کم ملا جولا اظہار ہے لیکن اس میں یقیناً دکان سر بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہی وہ ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت کی مالک تھی جیسے ان کا نام بینظیر تھا ویسے ان کی شخصیت بھی بینظیر تھی ان کی کام بھی بینظیر تھے میں نے ان کو بہت ہی اتما میں نے ان کے زندگی کے اپس این ڈاؤنز دیکھیں کبھی انہوں نے اپنے دکھ کو ایسے بے انتہا پریشانیوں سے گزری ہیں جب کوٹس میں ایک کوٹس سے دوسری کوٹس میں جیل لکھاتی تھی جب ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتی تھی یقیناً انسان تھی انسان کے اندر ایک ہیومیلیشن کا جو ہوتا ہے کہ نا کردہ گناہوں کی جب انسان کو سزا ملتی ہے تو اس کو تکلیف ہی بہت ہوتی ہے لیکن انہوں نے پربلک لائف میں ہمیشہ اپنے آپ کو کمپوز رکھا اپنے آپ کو ہمیشہ اس حمد سے لوگوں کو حمد دی اور کبھی انہوں نے کسی چیز کا جلا نہیں کیا بلکہ وہ آج کے خلاف لڑنے والی خاتن تھی ڈاؤن ٹو ارچ تھی ناید بی بی آپ سے جانا چاہوں گا کل آپ نے سالگیرہ کی تقریب تو منائی پنڈی میں لیکن آپ نے کیک نہیں کاتا اور احتجاجن اس وجہ سے کہ بی بی کے قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے اور ہم صبح سے اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا کرز ہے عوام پہ کہ اتنی مشہور اتنی پاپولر لیڈر اور جنہوں نے پاکستان کے لیے اتنا کچھ کیا دو مرتبہ وزیراعظم بھی رہی ان کے قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے جبکہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بہت سے سیاسی لیڈرز کے بیانات بھی آئے کہ ہمیں معلوم ہے کہ بی بی کے قاتل کون ہے آخر بی بی کے قاتل کون ہے آپ نے جو بات کی کیک نہ کٹنے کی یقینا ہم نے یہ اہد کیا ہوئے کہ جب تک شہید محترمہ بینظیر بھتو صاحبہ کے قاتل جو ہیں ان کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچایا جاتا ہم ان کی سالگیرہ کا کیک نہیں کٹیں گے یہ کارکونوں کا ایک پیار ہے عقیبت ہے جو اپنی قائد کے لیے ہے لیکن جو آپ نے بات کی محترمہ کے قاتلوں کو پکڑنے کی اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کی یہ بڑا ہی انفورچنیٹ ہے آلدو کے حکومت پاچستان پیپلز پارٹی کی ہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھتو صاحبہ کے اس شہادت کی وجہ سے یہ حکومت ان کی یہ سب نگناہ بھی بیٹھے ہیں اور اگر ہماری حکومت میں شہید محترمہ بینظیر بھتو صاحبہ کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی اور مجھے حکومت کی میں امانداری سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے حکومت کی کوئی سیریس نظر نہیں آتی بی بی کی انیسٹیگیشن میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کے لوگ بھتو یہ بتائیں کہ اگر بینظیر بھتو صاحبہ ہوتی تو آج حالات یہ ہوتے ہیں میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ ان کی لاس پیچ دیکھ لیں جس میں انہوں نے سواد پہ جھنڈا لرانے کی بات کی ہے جس میں انہوں نے دھرتی کو بچانک بات کی ہے جس پہ انہوں نے پاکستان کے عوام کو ایک نعرات دیا کہ علم روشنی اور کام مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان دیکھیں یہ وہ چیزیں جو آپ عوام کی زندگی سے علیدہ نہیں کر سکتے یہ جتنی چیزیں ریلیونٹ شہید زرفکار علی بھٹو نے جب پارٹی بنائی تھی اس وقت تھی ان کی ریلیونٹس میں سمجھتی ہوں کہ آج اس سے زیادہ ہو گئی ہے کہ عوام کے مسائل کا حل گورمنٹ یہی تین چیزیں جو آپ نے جن کا ذکر کی ہے یہی آج عوام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے نایت خان صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا آج بے نظیر بھٹو کی برث ڈے ہے بہت امپورٹنٹ دن ہے ہماری بہت ہی اہم لیڈر تھیں اور ہم سب کے دلوں میں وہ آج بھی زندہ ہیں اور بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ